نمشکار دوستو آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے موبائل پارچ سالہ کی یوٹیپ چینل پر میں آپ سبھی کی سامنے حاضر ہوں ٹائم اینڈ ڈسٹینس کی دھیج سارے سوالیں سوالوں اور کونسپٹ کے ساتھ سوال بھی ہے کونسپٹ بھی ہے آپ سبھی لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو یعنی ہم دونوں چیزوں سے سوال کو کرنے کا پریاض کرتے ہیں کبھی کبھی کونسپٹ کی الگ سے کلاس ہو جاتی ہے کبھی کبھی سوال کی کلاس سے الگ سے ہو جاتی ہے لیکن ہم یہاں پہ دونوں چیزیں ایک کی طرح کی کرنے کا پریاض کرتے ہیں کونسپٹ اور اس کے ساتھ کلاس ہے تو ٹائم اینڈ ڈسٹینس میں ہم وہ چیزیں پڑھیں گے وہ چیزیں پڑھیں گے جیسے ہمارے سوال لوں گے آئیے ذرا جندہ وہی ہے جس کے حوصلوں کے ترکش میں کوشیسوں کی تیر بچے ہیں سمجھ گئے کیا آپ نے بہت ساری فیلڈ میں اگر ہاتھ پاو اجمایا ہوگا یا آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کو اگر لگاتار نراسہ مل رہی ہے اور آپ اس سے ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ آپ کی سب سے بڑی ہار ہے وہ ہار مطلب کی آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں وہ اتنی بڑی ہار ہے جتنی آپ کو پڑھائی میں لوس نہیں ہوتا ہے یا پھر اور کسی چیز میں لوس نہیں ہوتا ہے ہوسلا ٹوٹنا سب سے بڑا لوس ہوتا ہے کیونکہ ایک بار ہوسلا ٹوٹ گیا تو پھر اس کے بعد انسان نہیں بجتا ہے تو ہوسلا کو بلند رکھیے ایک تین ایسا سمجھ آئے گا جب آپ فرششے ارس پر ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا بولا کہ جیسے مان لو یہ سوال ہے آپ کا سوال یہ ہے پیارا سوال ہے بہت پیارا سوال ہے دیکھو جی دھیان سے میری بار سمجھنا اس نے بولا ہے کہ ایک ریل گاڑی 45 ریل گاڑی والا سوال ہے 45 کلومیٹر کی گتی سے چل رہی ہے اور اتنے کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے میں بتاؤ کتنا سمجھ لے گی ہے تو بابو اگر ہمیں ٹائم چاہیے سمپل سی بات ہے اگر ہمیں ٹائم چاہیے تو ٹائم برابر دوری آنے کی چار بٹا پانچ سمجھ چاہیے نا یہ 45 ٹھیک ہے دوست اب آپ یہ مانو گے کہ یہ میرا گھنڈے میں سمجھ آئے گا اس کو سیکنڈ میں بدلنا ہے تو چھتی سو سے گھڑا کیونکہ ہمارا سارا کا سارا آپسن کیا ہے سیکنڈوں میں ہے کلیر ہے کیا جی آئیے آپ سمجھتے ہو آپ اس کو نو سے کارڈ ہوگی نو چو کا چھتی سی آنے کی چار سو یہاں پانچ آیا پچیس سے کارڈ ہوگی تو پچیس چوکہ سو یعنی کی سول ہے اور سول ہے چوکہ 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 چوانسٹ ہے تو باہو چوانسٹ سو سیکنڈ چوانسٹ سیکنڈ اس سوال کا کمپلیٹ انسر یہ ہو ایک بار دیکھ لو سوال کو اگر کوئی سمسیا ہو کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھے بتائیے میں یہی پہ ہوں ابھی کہیں نہیں گیا میں یہی پہ ہوں ٹھیک ہے آئی بس سمجھ بھی میں یہی پہ ہوں بتائیے فٹا فٹ جی کوئی بھی سمسیا نہیں نا چلیے نیکسٹ اگلا سوال کرتے ہیں بہت پہارے پہارے سوال ہے ایک دو تین سیشن میں اس پہ لے لوں گا ٹائم اینڈ دیسٹنس پہ ایک دن ریل گاڑی پڑھا رہا ہوں اور بیچی چلے لوں گا پریشان مت ہوئی کیا رہا ہے ایک وایو یا ایک نشش دوری دو سو چالیس کلومیٹر پر گھنٹے کی گچ سے پانچ گھنٹے میں تیہ کرتا ہے یدی یہی نشش دوری اس میں تیہ کرنی رہے تو اب میں نے بولا نا کی میں سوال پڑھاؤں گا اور کونسپٹ کے ساتھ پہ دیکھنا سارا اگر آپ کا ڈسٹنس ڈسٹنس کا مطلب جس کو ہم دوری بولتے ہیں دوری سوان ڈسٹنس سوان ہونے پہ سوان ہونے پر اگر ڈسٹنس سوان ہوتی ہے تو چال کا انپات ہے ٹھیک ہے سمیں کی انپات کا اس کو آپ لکھ لیجیے گا کہیں پہ انپات کا ٹھیک بیپریت ہوتا ہے ٹھیک بیپریت ہوتا ہے ہوتا ہے سمجھ گئے کیا یعنی دونوں چیزیں ہوں گی اگر سمیں دیا رہے گا تو سمیں کی انپات کا ٹھیک بیپریت چال کا انپات اور چال کی ٹھیک بیپریت انپات سمیں کا انپات ہوگا میری بات آئی سمجھ میں تو یہاں دیکھو الگ الگ میرے پاس سمیں دیا گیا ہے ایک میرے پاس سمیں جو دیا گیا ہے بچہ وہ سمیں ہے آپ ذرا دھیان سے میری بات سمجھئے وہ سمیں ہے پانچ گھنٹا اور دوسرا سمیں ہے سر تین اکم تین اور دوسرا پانچ بٹا تین گھنٹا اب بولو گے سر بلکل صحیح ہے پانچ سے پانچ کینسلا اٹھا جائے گا انپات میرے پاس آئے گا تین انپاتیں ایک کے یہ آپ تو پڑ چکے ہیں آپ بچپن سے ہی پڑتے آ رہے ہیں انپات یہ ہے سمیں کا انپات آپ جمع کرتے ہیں بابو یہ سمیں کا انپات اگر آپ کو چاہیے چال کا انپات تو چال کا مطلب میں نے بولا نا ٹھیک الٹا ٹھیک الٹا ہے یعنی ایک انپاتیں بابو تین کے اب ذرا دھیان سے سمجھو کہ ایک وایو یعن کی گتی بابو دو سو چالیس تھی کب تھی جب یہ پانچ گھنٹے میں چل رہا تھا تو پانچ گھنٹے میں چل رہا تو یعن کی گتی کتنی ہے بابو دو سو چالیس ایک یونٹ کے ویلے دو سو چالیس تو اب بتاؤ تین یونٹ کے ویلے کتنی ہے بچہ تو چوویس تینیاں کیا ہوتا ہے بابو بہتر کے یعنی کہ سا سو بیس کلومیٹر پر گھنٹا امید ہے کہ میرے دوارہ یہ بتایا گیا سوال آپ کو جیون میں نہیں بھولے گا ایک بار فٹا فٹ ایک بار دیکھ لیجی آپ سبی لوگیں سوالوں کو ایک بار دیکھ لیجی میں یہ والا لیتا ہوں آرام سے دیکھ لیجی اس کو آرام سکتا ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے چلی دوست دیکھیں یہاں بھی ایک چیز آپ نوٹ کر لیجی کہ جب جب ریل گاڑی جب ریل گاڑی کسی کسی جب ریل گاڑی کسی پول ٹھیک ہے ویقتی پرکاس اسثم پرکاس ستم وہ پرکاس ستم لگے ہوتے ہیں نا کی ریل کی پٹری کی کنارے کنارے ٹھیک ہے کو پار کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو ریل گاڑی ریل گاڑی اپنی ہی لمبائی اپنی ہی لمبائی جتنا دوری دوری تیہ کرتی ہے سمجھ بہی بات یعنی کہ ان میں سے تینوں کو کر کروس کرے گی تو وہ اپنی ہی دوری تیہ کرے گی لیکن اگر کہیں وہ پلیٹ فارم کو کروس کر رہی ہے لیکن اگر وہ کہیں پلیٹ فارم کو کروس کر رہی ہے لیکن لیکن اگر ٹھیک ہے وہ پلیٹ فارم کو کروس کر رہی ہے پلیٹ لیکنے نہیں آتا پلیٹ فارم کو پار کر رہی ہے تو تو اپنی لمبائی اور پلیٹ فارم کی لمبائی جتنا دوری تیہ کرے گی جتنا دوری تیہ کرے گی دیکھو بھائی یہ میں اس لئے رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس کو لکھو کیونکہ میں لکھ رہا ہوں تو تم بھی لکھ سکتے ہو کیونکہ تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو لکھو گے جرور پلیٹ فارم 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 نیت سیکھنا چاہتے ہو پلیٹ فارم پلیٹ فارم پلیٹ فارم دیان سیکھنا چاہتے ہو سیکھنا چاہتے ہو تین یہ پانچ آگیا تین چھاک چھے دائم ساٹھ بارہ سو پچاس پانچ پچھے پچیز پنج ایک سو پچیز بارہ سو پچاس دسٹنس برابر آگیا بارہ سو پچاس یہ آسان تھا اس میں کوئی بہت زیادہ سمجھ یہ بھی آسان ہی ہے جو آپ کو میں نے دیا ہے وہ بہت آسان میں نے بہت ساری چیز آپ کو بتا دی یہ سوال نے بہت آسان آسان ہے آپ سے پوچھا سپیڈ بتاؤ تو سپیڈ بارہ سو پچاس دسٹنس یعنی دھائی سو میٹر پچھتر اور بتانے کلومیٹر پر گھنڈے میں کونوں سمجھتا نہیں اٹھارہ بٹا پانچ سکوڑا کر دوں ٹھیک ہے جی تو پچیس تین پچھتر اور پانچ دونہ دس یہاں دو ہو گیا تین چھکا ٹھار یعنی کی چھے ہو گیا اور چھے دونہ بارے یعنی کی دوبارہ ہو گیا سمجھ گئے کیا سمجھ کے بعد بہت آسان ہی سب سمجھ گئے ایک ریل گاری ہے تطھا پلیٹ فارم کی لمبائی ہے سمان ہے چلو جی دونوں ہی دونوں لمبائی سمان ہے یعنی اگر اس کی لمبائی ایکس ہو تو اس کی لمبائی بھی ایکس دونوں مل کے ٹو ایکس چلتے ہو پلیٹ فارم کو ایک منٹ میں گروس کرتی ہے یعنی یہ والی جو دسٹنس ہے نا کیا رہا کہ پلیٹ فارم کو ایک منٹ میں گروس کرتی ہے یعنی پورے کی پوری دسٹنس کو ایک منٹ لگتے ہیں گروس کرتے میں ایک منٹ کا مطلب بابو کیا ہوتا ہے ذرا دھیان سے میری بات سمجھ گا ساٹھ سیکنڈ ٹھیک ہے دھیان سے میری بات سمجھو یہ میٹر کلومیٹر پر گھنٹہ ہے اس کو اگر میں میٹر پر سیکنڈ مرانا چاہوں تو اب میں دیکھوں گا کہ یہ اٹھارے کے گوڑا میں آتا ہے اور جو میٹر پر سیکنڈ والا کو پانچ کے گوڑے میں آئے گا اٹھارہ پچھے نبے یعنی پانچ بار پہاڑا پڑھنے پر نبے آیا ویسے ہی پانچ کا پانچ بار پہاڑا پڑھ لو تو پچیس یہ میٹر پر سیکنڈ میں آ جائے گا بابو یاد رکھنا ٹھیک ہے اب بول سر ٹھیک ہے ہمیں چاہے ڈسٹنس ٹھیک ہے تو پچیس گوڑا ساٹھ پچیس شکہ ڈیڑھ سو اور بٹا دو کر دینا دو کیوں کیونکہ آپ جانتے میں ریل گاڑی کی ایکس کی لنبائی چاہیے ٹو ایکس نہیں چاہیے یہ ٹو ایکس ہے ایکس ہی تو بٹا دو کر ہوگی ساڑھے 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 سمجھ گے چالو نیکسٹ ایک گتیمان ریل گاڑی ہے کہہ رہا آپ سے پچاس میٹر لمبے پلیٹ فارم تو تھا پلیٹ فارم پر کھڑے ویکتی کو کرم سے پراکروز کرنے میں یہ دیکھو یہ چودہ یہ تنا دھیان سی میری گا سمجھنا یہ ہے پلیٹ فارم ٹھیک ہے نا ٹرین یہاں سے گزی اور یہاں باہر نکلی ٹھیک ہے اور یہ ہے بابو کھڑا ایک ویکتی کھڑا ایک ویکتی ہے یہاں سے پلیٹ فارم یہاں سے گئی یہاں سے باہر یعنی یہ والی سمجھ میں یہ والے ٹائم پر جب بیکتی کو کروز کر رہا تھا تو صرف اس نے اپنی لمبائی کروز کری اور یہاں پر اس نے اپنی لمبائی کے ساتھ ساتھ پلیٹ فارم کی لمبائی کروز کری اپنی لمبائی کروز کرنے میں اس کو لگتا ہے بابو 10 سیکنڈ اور دونوں کی اس کی نمبر کروس کرنے میں لگتا ہے اس کو چودہ سیکنڈ اس کا مطلب اپنی نمبر کروس کرنے میں دس سیکنڈ ڈیٹ فورڈ کے نمبر کروس کرنے میں چار اور پلیٹ فورڈ ہے ان پلیٹ فورڈ ہے پچاس میٹر پچاس میٹر سکس کے چار کئی حساب سے میٹر پر سکر میں دے کلومیٹر پر آنٹی میں دیا ہے پات 18 بٹا پانچ کر کر لینہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہاں ہو جائے گا 25 یہاں ہو جائے گا آپ نو کے 5 سے کٹو گے آیا 5 5 9 45 45 کلومیٹر تو امید ہے میری بات آپ سبی کو سمجھ میں آئی ہوگی اس میں کوئی ڈاؤٹ دکت تو نہیں 200 میٹر دھاوک ہے بہت بڑی ہے اس کو ایسے ہی ازیٹس کرو فٹا فٹ سے کرتے رہو 18 مٹا 5 6 تی 18 اور 6 دونہ بارہ 5 دونہ 10 20 تی 60 6 چوکہ 24 چار آ گیا ٹھیک ہے نا 5 چوکہ 20 20 کا مطلب سر 30 آئے گا 30 آئے گا 30 ایک سیکنڈ میں کتنا جاتا ہے 10 میٹر جاتا ہے کلومیٹر پر گھنٹا تو 10 میٹر پر سیکنڈ ہے تو اب سمجھتے ہو کہ 10 میٹر پر سیکنڈ یہ پانچ کے بھاگ میں چلتا ہے پانچ کے بھاڑے میں چلتا ہے اور باقی 18 کے بھاڑے میں چلتا ہے تو 5 دونہ 10 18 دونہ 36 آسان کر دیا میں نے بہت آسان کر دیا ایک ایک لائن کا سوال کر دیا میں نے ایک بھیکتی ہے سیکنڈ سے چلتے ہوئے 1500 میٹر کی دوری 35 سیکنڈ ملہا 25 سیکنڈ میں کر لیتا ہے ٹھیک ہے مہین 25 شکا ڈیر تو اب 6 میٹر پر سیکنڈ کو آپ جانتے ہو سر کلومیٹر پر گھنٹے منانا ہے تو 18 بٹا پانچ کرنا پڑے گا یار ایک کام کرنا آپ اس کو 36 کر لو 36 کر لو اور بٹا 10 کر لو 36 شکا ہوتا 216 لو ختم نیکسٹ شلو جی آپ سے کہہ رہا ہے کہ دو پول ہیں جن کی لمبائیاں ہیں 800 اور 400 پار کرنے میں کرم سے 100 اور 60 سیکنڈ لگتے ہیں 100 اور 60 سیکنڈ لگتے ہیں بہت بڑی آر 100 اور 60 سیکنڈ بھائی دھیان سے میری پاس سمجھنا پول کی لمبائیوں کا ڈیفرنس کیا ہے زر آئیے دیکھ لو سر ڈیفرنس ہے 400 میٹر یہ جو 400 میٹر کا ڈیفرنس ہے نا یہ سمیہ کی لمبائیوں کا ڈیفرنس کتنا ہے سر 40 یہ 40 میٹر یا 400 میٹر قبر کیا گیا ہے 40 سیکنڈ میں اب ہمیں 5 بٹا 18 بٹا 5 ہی کرنا تھا کیونکہ کیا چاہیئے آپ کو سریل گاڑی کی لمبائی چاہیئے تو پہلے آپ سپیڈ تو نکالو تو سپیڈ نکالیں گے تو آپ سمجھتے ہیں آپ کو اچھا میٹر پر سیکنڈ میں رہن دو 10 میٹر پر سیکنڈ ٹرین کی لمبائی چاہیئے دوسرے والے کے ساتھ لے لو تو آپ سمجھتے ہو کہ 400 اور پلس ایکس ہو جائے گی ٹرین کی لمبائی 60 سیکنڈ میں اس نے کروس کیا تھا اور چال ہے اس کی 10 میٹر پر سیکنڈ ادھر لے جاؤ گے تو جائے گا 600 یہ وہاں ہٹ جائے گا 400 ادھر جائے گا تو بھا وہ ایکس برابر جائے گا 200 میٹر سمجھ رہے ہو کیا سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو بھائی چلو next 125 میٹر لمبائی کی کوئی ٹرین ہے ٹھیکیا اور ایک ویکتی کو گروز کرتی ہے 30 سیکنڈ میں کرا گتی بتاؤ تو 125 30 سیکنڈ 18 اٹھا پانچ یہاں ہوں گیا 25 پھر یہاں ہوں گیا 5 اور چھتی 18 پانچ 15 کل میٹر پر گھنڈ next 120 میٹر کی لمبائی یہ بھی آسان ہی آپ سمجھتے ہو تو 12 بٹا 10 120 بٹا 10 اور کیا چیئے 18 بٹا 5 تو یہ تو گیا اچھا میٹر پر سیکنڈ میں چیئے تو 12 میٹر پر سیکنڈ یہ چھوڑ دو 75 میٹر لمبی گاڑی ہے جو 20 کلومیٹر پر گھنٹی کیسے جاری ہے پلیٹ فرم گھنٹی پر گھنٹی کیتہ سمیل لگائے گی سیمپل سی بات ہے بابو اپنی دوری کے ہی برابر کرس کرے گی یہاں 20 ہے آپ سمجھتے ہو بٹا 5 کر دو گھوڑا یہاں ٹھا رہا چلایا تو 25 سے کرو کہ 25 تین سے کٹو گے تین سے نہیں کٹے گا اور یہاں چاہ رہا گیا تو اس کو کٹو گے آپ تو یہاں دو آیا یہاں ہوتی ہے 27 27 بٹا دو 27 بٹا دو ساڑھے تیرہ نا چلو جی نیکسٹ 264 میٹر لمبی پلیٹ فارم پر کھڑے ویکتی کو کروز کرنے میں 264 میٹر لمبی پلیٹ فارم پر کھڑے ویکتی کو کروز کرنے میں تو میں نے بتایا آپ سے آپ ٹائم کا ڈیفرنس لے لو چودہ چودہ اتنا ہی سیکنڈ لگا ہے اس پلیٹ فارم کو کروز کرنے میں اور پوچھا آپ سے ریل گاڑی کی لمبی کوئی دکھت نہیں 12 دونہ 24 آئے گا میرے پاس اور 12 دونہ پھر 24 ہو جائے گا یعنی 22 میٹر پر سیکنڈ 22 میٹر پر سیکنڈ سمپل سی بات ہے کہ اب آپ یہ بات سمجھتے ہو کہ اگر ٹرین کی لمبی گیاد کرنی ہے تو آٹھ کا ہم گوڑا کر دیں گے سیدھے یعنی آر دونہ سولہ کے چھے آر دونہ سولہ اور سترہ کر لوگی آپ مجھے پتا ہے ٹھیک ہے اگلہ ایک وقتی کہہ رہا ہے ایک نسی دوری 30 گھنٹے میں تیہ کرتا ہے 11 سوال ہے پرنتو اپنی گھتی کا ایک بٹا پندرہ بھاگ گھٹا دینے پر وہ دس کلومیٹر کی دوری کم تیہ کر باتا ہے ٹھیک ہے یعنی سمیہ برابر ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ دھیال سے بری بات سمجھنا اگر سمیہ برابر ہے ٹھیک ہے تو جو انوپات آپ کے چال کا ہوگا ٹھیک ہے وہی انوپات آپ کے دوری کا ہوگا یعنی کہ اگر میں کہہ دوں کہ بھائی سب کہ پہلی وہ پندرہ ٹیول کر رہا تھا پندرہ کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے کہہ اس نے ایک بٹا پندرہ گھٹا دیا ایک بٹا پندرہ گھٹا نہیں کہ ایک گھٹا ہے تو اس کا مل اب چودہ کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے ٹریول کر رہا ہے یعنی چال کانپ آتی ہو گیا سپیڈ تو ڈسٹنس کا جو ریشی ہوگا وہ الٹا ہو جائے نہیں یہی ہوگا سیم ہوگا نا سیم ہو جائے گا تو بابو میں بولو کی کتنا کم تیہ کر رہا ہے تو بولو گے سر ایک یونٹ یہ براب دس کلومیٹر ٹھیک ہے میں بولوں کہ بھائی میرے کہ پہلے تیہ کتنا کر رہا تھا تو پندر یونٹ یعنی دیڑھ سو کلومیٹر دیڑھ سو کلومیٹر تیہ کر رہا تھا کتنے گھنٹے میں تیس گھنٹے میں تو سپیڈ کیا ہوگی تو دیڑھ سو بٹا تیس تین پچھے پندر تو پانچ کلومیٹر پن گھنٹہ سمجھ جی تو بابو اتنا سوال ہمیں کروا دی آپ بہت زیادہ ہی کروا دی اور گجب گجب کا مطلب یہ ہے کہ ایسے سوال بہت سارے کونسپٹ بھی آپ نے اس میں سکھے ہم ایک سیشن پہ اور لیں اور ایک سیشن لیں چور پولیس پہ کیونکہ وہ بہت امپورٹن ہوتا ہے آج کے لئے تنے thank you so much بیٹھے کیار